مصطفیٰ کریم کے دیوانوں آج میں آپ کے سامنے ایک فکر سے بری ہوئی بات کرنا چاہتا ہوں قرآن کریم کی میں نے جس آئے کریمہ کو تلاوت کیا ہے آپ سب اس کا ترجمہ سنیں گے تو آپ کو اندازہ آئے گا کہ ہم کس اعتبار سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيَّا اور تم میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کا گزر دوزخ کے اوپر نہ ہو تمہارے رب کے ذمہ پر یہ ضروری ٹھہری ہوئی بات ہے کائنات کا ہر شخص جس کو جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے یہ قرآن کریم کے آیتِ کریمہ ہیں پارہ نمبر سول سورہِ مریم آیت نمبر سیونٹی ون اکتر اللہ فرماتا ہے ہر شخص کو پل سیرات کے اوپر سے گزرنا ہے وہ جہنم کے اوپر ہے اس سے گزرنا ہے پھر اللہ آگے فرماتا ہے اسی کے بعد والے آیتِ کریمہ میں ثُمَّ نُنَجِّ الَّذِينَ تَقَوْ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِسِيَّا پھر ہم ڈر والوں کو بچا لیں گے پھر ہم ڈر والوں کو بچا لیں گے ڈر والے مطلب تقوے والے پرہیزگار متقی لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ فرماتا ہے ہم متقیوں کو بچا لیں گے اور ظالموں کو اس میں چھوڑ دیں گے جو گٹنوں کے بل گر پڑیں گے اللہ فرماتا ہے وَنَّذَرُ الظَّالِمِينَ ظالموں کو چھوڑ دیں گے یہ آیتِ کریمہ میں نے آپ کے سامنے بھی تلاوت کی مصطفیٰ کریم کے دیوانوں صحابی رسول اس آیتِ کریمہ کو پڑھ کر ان کے اوپر کیا اثر ہوا اور انہوں نے کیا فکر کی تو المستدرک جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر آٹھ سو دس پر ایک روایت موجود ہے حضرتِ سیدنا عبداللہ ابنِ رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابیِ رسول ہیں وہ ایک مرتبہ اتنا روئے اتنا روئے کہ آپ کی بیوی آپ کی زوجہِ محترما وہ آپ کے پاس آئی اور پوچھنے لگی کہ اے میرے شوہر آپ کیوں رو رہے ہیں حضرتِ عبداللہ ابنِ رواحہ سے ان کی بیوی پوچھ رہی ہے آپ کی رونے کی وجہ کیا ہے تو اس وقت حضرتِ عبداللہ ابنِ رواحہ نے فرمایا مجھے اللہ پاک کا یہ فرمان یاد آگیا وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا یہ آیتِ قریمہ مجھے یاد آگئی کہ تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کا گزر جہنم کے اوپر سے نہ ہو ہر ایک کو جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے تو مجھے یہ آیتِ قریمہ یاد آگئی تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں نے یہ تو جان لیا کہ اس میں داقل ہونا ہے یعنی اوپر سے گزرنا ہے لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ میں اچھے سے گزر جاؤں گا یا نہیں گزروں گا میں نجات پاؤں گا یا نہیں پاؤں گا یہ مجھے پتا نہیں تو اسی آیتِ قریمہ کو یاد کر کے میں اتنا رو رہا ہوں یہ کون کہہ رہا ہے صحابیِ رسول حضرتِ عبداللہ ابن رواحہ فرما رہا ہے وہ آیتِ قریمہ کو یاد کر کے روتے ہیں یہ تو قرآن یاد تھا قرآن سمجھتے تھے تو آیت یاد آ جاتی تھی تو رو دیتے تھے ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین ہم کیا کہہ رہے ہیں بلکہ ہم جب دعا بھی کرتے ہیں اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقینا عذاب النار یہ دعا تو کرتے ہیں لیکن یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہم اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں یہ بھی ہمیں پتا نہیں ہوتا یہ حضرتِ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس آیتِ قریمہ کو یاد کر کے روتے تھے کہ میں پل سراز سے گزروں گا یہ تو مجھے پتا ہے لیکن میں گزر سکوں گا یا نہیں گزر سکوں گا کہ گر نہ جاؤں کہیں میں سنبھلوں گا یا نہیں سنبھلوں گا اس فکر میں وہ رو رہے ہیں مصطفیٰ کریم کے دیوانوں اگر آج کوئی بندہ یہ کہے کہ ہمیں تو کوئی فکر نہیں ہے قیامت کی کیا ہوگا ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کیونکہ ہم تو فلاں سے مورید ہو چکے ہیں فلاں مولانا سے ہماری دوستی ہے فلاں استاذ سے ہمارا گہرا تعلق ہے رشتہ ہے میں کہتا ہوں عبداللہ ابن رواحہ کا تعلق کس سے تھا حضرت عبداللہ ابن رواحہ کا تعلق کس سے تھا یہ تو ساری کائنات کے سلطان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے رسولوں کے سردار کے پیچھے نماز پڑھتے تھے نبیوں کے سلطان کا دیکھ کر زندگی گزارتے تھے یہ تو تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے صحابی یہ آیت کریمہ کو یاد کر کے روتے ہیں کہ میں پل سراد سے گزر سکوں گا یا نہیں گزر سکوں گا تو یہ جو لوگوں میں فکر چلی ہے نا یہ سراد سر ایک ہمیں گمراہ کرنے والی فکر ہے بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری کسی عالم سے دوستی ہے کسی مولانا سے اچھا رابطہ ہے یا پیر صاحب سے اچھی جمتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم عمل سے بے پرواہ ہو جائیں بلکہ جتنی دوستی مضبوط ہوگی عمل اتنا ہی مضبوط زیادہ ہوتا جائے گا جتنی اچھی دوستی ہوگی پرہزگاری اتنی بھی آنی چاہیے نمازوں کی پابندی بھی ہونی چاہیے کیونکہ یہ بزرگوں کی صحبت کا فیض ہوتا ہے جو اچھوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے اللہ اسے اچھا بنا ہی دیتا ہے مصطفیٰ کریم کے دیوانوں اب آپ یہ سن رہے ہیں کہ پل سراد ہے پل سراد ہے اب یہ ہے کیا کبھی اس کے بارے میں آپ نے غور کیا ہے کہ یہ کیا ہے یہ تو پتہ ہے کہ پل یعنی پل ہے ایک سراد مانی سیدھا ایک سیدھا پل ہے جو جہنم کے اوپر بچھایا گیا ہے جہنم کے اوپر بچھایا گیا جس کو بھی جنت میں جانا ہے اس کو کروس کر کے ہی جانا پڑے گا اسی سے گزرنا پڑے گا سب کو یہ ہے کیا حضرت فضیل ابن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ سے یہ بات منقل ہے کہ آپ فرماتے کہ پل سراد کا سفر پندرہ ہزار برس کا ہے کتنا پندرہ ہزار سال کا سفر ہے اب یہ سب کو پتا ہے کہ کچھ بجلی کی طرح تیز بھی گزر جائیں گے کوئی گھوڑے کی طرح تیز رفتار بھی گزر جائیں گے جیسے آمال ہوں گے اس اعتبار سے لیکن اس کی جو لمبائی ہے وگر دنیاوی اعتبار سے بندہ سوچے تو پندرہ ہزار سال کی لمبائی ہے کتنی؟ پندرہ ہزار سال کی لمبائی یہ فوزیل ابن عیاض فرماتے ہیں فرماتے ہیں پانچ ہزار سال اوپر چڑھنا ہے پہلا پانچ ہزار سال اوپر چڑھنا ہے پھر پانچ ہزار سال نیچے اترنا ہے اور پھر پانچ ہزار سال بلکل سیدھا چلنا ہے اس طریقے سے ٹوٹل پندرہ ہزار برس کا صرف یہ راستہ بال سے زیادہ باریک تلوار سے زیادہ تیز ہے اور فرماتے ہیں کہ اس پر سے وہی آسانی سے گزر پائے گا جس پر اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے گا جس پر اپنا کرم فرمائے گا وہی آسانی سے گزر سکے گا ونہ میرے اور آپ کے بس کی یہ بات نہیں ہے کہ ہم اپنے آمال کو دیکھتے ہو پھل سیرا سے گزر جائیں صرف میں حدیثیں اور قرآن کی چند آیتیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں مصطفیٰ کریم کے دیوانوں ہمارے بزرگان دین اس بات کی کتنی فکر کرتے تھے کہ کل کیا ہوگا کل کیا ہوگا کتنی فکر کرتے تھے ایک جلیل القدر اللہ کے ولی ہیں حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بڑے پائے کی بزرگیں وہ ایک شخص کو آپ نے ہستے ہوئے دیکھا حضرت حسن بصری نے ایک نوجوان کو ہستے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا اے جوان کیا تو پھل سیرا سے گزر گیا کیا تو پھل سیرا سے گزر گیا تو اس نوجوان نے کہا کہ نہیں میں تو بھی دنیا میں ہوں ابھی تو میرا انتقال بھی نہیں ہوا میں پھل سیرا سے گزروں گا کیسے ابھی تو قیامت قائم بھی نہیں ہوئی پھر آپ نے فرمایا کیا یہ تُو جانتا ہے کہ تُو جنتی ہے یا جہنمی یعنی تُجھے پتا چل گیا کہ تُو جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا ان عجوان کہنے لگا کہ نہیں حضور مجھے یہ نہیں پتا کہ میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا کسی کو نہیں پتا یہ تو اللہ کل قیامت میں فیصلہ فرمائے گا اسی کے اعتبار سے جنت اور جہنم میں جائیں گے تو فیل حضرت امام حسن بسلی نے فرمایا فما حادی ذحق پھر یہ تو ہس کیوں رہا ہے یہ اس نوجوان سے امام حسن بسلی نے فرمایا پھر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اس نوجوان کو مرتے دم تک کسی نے ہستے ہوئے نہیں دیکھا یہ کیوں پتا ہے اس لیے کہ ہمارے بزرگوں کے ایک ایک جملے کی وہ تاثیر ایسی ہوتی تھی ان کا جملہ دل پہ اثر کرتا تھا دل پہ چوٹ لگتی تھی آج ہم جیسے کوئی بندے ہزاروں باتیں کہہ دیں شاید ہی کسی کے دل پہ وہ ٹچ کریں لیکن وہ پرہزگار ہوتے تھے متقی لوگ ہوتے تھے جن کی پوری پوری راتیں اللہ کی عبادت میں گزرا کرتی تھی جو ایک ایک رات میں ایک قرآن ختم کر دیتے تھے جب وہ ایک جملہ کسی کو سنا دیتے تھے تو وہ بندہ اس کی پوری زندگی کو بدل کر صحیح راستے پر آنے کے لئے تیار ہو جاتا تھا ان کی جملوں میں وہ تاثیر ہوتی تھی اسی لیے فرمایا گیا کہ جو دل سے کہتا ہے وہ دل تک پہنچتی ہے دل سے کہتا ہے تو دل تک پہنچتی ہے تو یہ امام حسن بصری ایک بار اس نوجوان کو کہا تو ہستا کیوں ہے تو اس نے زندگی پر ہسنا چھوڑ دیا مصطفیٰ کریم کے دیوانو یہ پل سے رات کی دہشت جو ہمارے بزرگوں نے یاد رکھی ہے اور ہمارے بزرگ اس کی فکر کرتے تھے آج اللہ شاید کوئی دن میں یاد کر لیتا ہو کہ قیامت میں کیا ہوگا شاید کسی کو یاد آجاتا ہو ورنہ یہ فکر ہی کہاں کہ ہم قیامت کا سوچیں کہ میزان عمل میں کیا ہوگا پل سے رات پہ کیا ہوگا محشر میں کیا ہوگا کیا بنے گی ہماری کیا کوئی سوچتا ہے دن میں کوئی نہیں سوچتا لیکن ہمارے بزرگان دین ہمیشہ اس بات کی فکر کرتے تھے مصطفیٰ کریم کے دیوانو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بڑے عظیم اللہ کے ولی ہیں بلکہ خلافت راشدہ کا جب بھی ذکر ہوتا تو ان کا بھی اس میں اندر شمار کیا جاتا ہے تو یہ عمر بن عبدالعزیز کی ایک کنیز تھی وہ کنیز آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عز کرنے لگی کہ یا امیر المؤمنین اے مومینوں کے سردار اے مومینوں کے امیر میں نے آج ایک خواب دیکھا ہے اور خواب میں میں نے یہ دیکھا کہ جہنم کو اللہ نے بڑکا دیا جہنم بڑک رہی ہے اور اس کے اوپر ایک پل بچھا دیا ایک پل بچھا دیا یعنی پل سراد کو لگا دیا پھر اس کے اوپر اموی خلفاء کو لائے گیا یعنی اموی جو خلفاء تھے ان کو لائے گیا سب سے پہلے خلیفہ عبد الملک بن مروان کو لائے گیا تو جیسے اس کو پل سراد پر گزارا گیا تو وہ فٹ سے جہنم کی کھائے میں گر گیا پھر اس کے بعد اس کے بیٹے کو لائے گیا ولید بن عبد الملک کو تو وہ بھی جہنم میں گر گیا وہ بھی پل سراد کو پار نہ کر سکا پھر میں نے خواب میں یہ کیا دیکھا کہ اس کے بعد پھر سلیمان بن عبد الملک کو لائے گیا وہ بھی جہنم میں گر گیا اس طریقے سے وہ کنیز اپنا خواب سنا رہی ہے اور سامنے امیر المؤمنین حضرت عمر بن عبد العزیز تشریف فرما ہے وہ خواب سناتی رہ جا رہی ہے کہا کہ ان تینوں کو لائے گیا وہ تینوں کی تینوں جہنم میں گر گئے اور پھر کہتے یا امیر المؤمنین ان تین کے بعد پھر آپ کو لائے گیا آپ کو پھر جہنم کے پل پر کھڑا کیا گیا پل سراد پر کھڑا کیا گیا اتنا سناتا آپ نے چیک ماری اور زمین پہ گر پڑے اور بےہوش ہو گئے عمر بن عبد العزیز اور وہ کنیز کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اور پیر اس طریقے سے زمین پہ ہل رہے تھے یعنی تڑپ رہے تھے وہ تڑپ جا رہے تھے اور اتنا جب وہ زمین پہ گر کے چیکنے لگے اور تڑپنے لگے کنیز کہتی ہے یا امیر المؤمنین آپ فکر نہ کرے خدا کی قسم میں نے خواب میں دیکھا ہے وہ تین تو گر گئے لیکن آپ سلامتی کے ساتھ گزرتے ہوئے نظر آ رہے تھے آپ سلامتی کے ساتھ گزرتے نظر آ رہے تھے لیکن وہ کنیز کہتی ہے کہ میری بات عمر بن عبد العزیز نے نہیں سنی وہ تو بےہوش ہو گئے اور چیک مار کے تڑپنے لگ گئے یہ کیا تھا کیا تھا یہ یہ ایک پل سرات کی دہشت تھی جو اللہ کے ولی کے سامنے کہ ذکر بھی کیا جاتا تو وہ بےہوش ہو جاتے یقینا ہمیں اس بات کو سن کر نہ مجھے رونا آ رہا ہے نہ آپ کو رونا آ رہا ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ہمارا دل اتنا صاف نہیں رہا اتنی چمک نہیں رہی ہمارے دل کے اندر اتنا نور نہیں رہا ہمارے دل کے اندر وانا مصطفیٰ کریم کے دیوانوں یہ باتیں ایسی ہیں کہ بندہ سنے تو تڑپ جائیں بے چین ہو جائیں بے قرار ہو جائیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں یہ ہے پل سرات کی دہشت اب پار کون ہوگا پل سرات سے پار کون ہوگا تو قرآن کریم کی سورہ حدید کی آیت نمبر بارہ پارہ نمبر ستائیس اللہ فرماتا ہے اللہ فرمارا ہے ستائیس و پارہ سورہ حدید جس دن یعنی قیامت کے دن تم مومن مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہے ان کا نور ان کے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہے فرمایا جائے گا کہ آج تمہاری سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہرے بہتی ہیں تم اس میں ہمیشہ رہو گے یہی سب سے بڑی کامیابی ہے ستائیس و پارہ کہ سور حدید کی آیت کریمہ اس کو گوھر سے سنیں اللہ کیا فرما رہا ہے جو جہنم سے پلسرات کو پار کریں گے نا ان کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ جب مومن مرد اور مومن عورتیں پلسرات پہ آئے گی تو ان کا نور آگے بھی چلے گا اور دائیں جانب بھی چلے گا سیدھی طرف بھی نور چلے گا آگے بھی نور چلے گا اور اس نور کے اندر اس نور کے اجالے میں مومن مرد اور مومن عورتیں پلسرات کو پار کرتے ہوئے نظر آئیں گے یہ پلسرات پہ نور ہوگا اور اللہ تبارک وطالعہ فرشتوں سے فرمائے گا تو فرشتے فرمائیں گے کہ آج تمہاری سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ وہ جنتیں تمہیں دی جائے گی جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے اور پھر اللہ نے کیا فرمایا ذالکہ ہوا الفوز العظیم اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے سب سے بڑی کامیابی زندگی کی سب سے بڑی جیت کیا ہے سب سے بڑی کامیابی کیا ہے بندہ جنتی بن جائے جنت میں چلا جائے یہ بندے کی سب سے بڑی کامیابی ہے مصطفیٰ کریم کے دیوانوں تو یہ نور ہوگا جو ہمیں لے کر چلے گا اور فرمایا گیا کہ یہ نور پل سراد پہ دائیں اور آگے دوڑ رہا ہوگا نور چلے گا آگے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کو ان کے آمال کے مطابق اللہ نور عطا فرمائے گا یہ جو نور چلے گا آگے تو کہا سب کا نور برابر ہوگا سب کا نور برابر ہوگا نہیں اس پہ اللہ کے ولی بھی چلیں گے شہدہ بھی چلیں گے تابعی بھی چلیں گے تابعی بھی چلیں گے صحابی بھی چلیں گے سب ہی چلیں گے اس سے سب کو گزرنا ہے سب سے پہلے ہمارے نبی گزریں گے انبیاء کی جماعت گزرے گی یہ سب گزریں گے تو کیا سب کا نور برابر ہوگا نہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ان کے آمال کے مطابق اللہ نور عطا فرمائے گا جس کی روشنی میں وہ پھل سرات کو پار کریں گے بعض نیک لوگوں کا نور اتنا بڑا ہوگا جیسے کہ کوئی بڑا پہاڑ ہوگا پہاڑ کی طرح روشنی ہوگی اس روشنی کے اندر وہ نیک لوگ اپنی راستے کو پار کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور فرماتے ہیں کچھ لوگوں کا نور خجور کے پیڑ کی طرح ہوگا خجور کا جو پیڑ ہوتا ہے اس کی طرح نور ہوگا اور آگے فرماتے ہیں کچھ لوگوں کا نور اتنا کم ہوگا کہ صرف ان کے انگوٹھے روشن ہوں گے ان کے پاؤں کے انگوٹھوں پہ اجالہ پڑے گا اور وہ بھی کبھی بوجھ جائے گا کبھی جلے گا کبھی بوجھے گا کبھی جلے گا یہ کیا کبھی کبھی والا معاملہ ہے کبھی پڑی کبھی نہیں پڑی کبھی روزہ رکھا کبھی نہیں رکھا کبھی نہیں کی کی کبھی نہیں کی یہ کبھی کبھی والا معاملہ وہاں بھی ہوگا حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں وہ پاؤں کے انگوٹھوں پہ وہ نور پڑے گا اور کبھی روشن ہوگا کبھی بوجھ جائے گا مصطفیٰ کریم کے دیوانوں جیسے عامال ویسہ نور جیسے عامال ویسہ نور آج ہم بنگلہ بنانے کے بعد گھر بنانے کے بعد ہم جب کسی لائٹ فٹنگ کرنے والے کاریگر کو بلاتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں یہاں بلب لگوانا ہے وہاں یہ لگوانا ہے وہاں یہ لگوانا ہے روشنی ہونی چاہیے اجالے ہونے چاہیے مصطفیٰ کریم کے دیوانوں جس گھر میں پچاس سانٹھ سال تک رہنا ہے اور ویسے بھی آ تو سورج کی روشنی آتی ہے بلب نہیں لگاؤ گی تب بھی روشن رہنے والا ہے گر رات میں بھی چاند کی چاندنی ہے دن میں بھی سورج کے اجالے ہیں روشن رہنے ہی والا ہے لیکن اس اندھیرے راستے کا کیا جس کی لمبائی پندرہ ہزار برس کی ہے کتنے پندرہ ہزار برس کی جس کی لمبائی ہے اور اندھیرے کی سوا کچھ بھی نہیں ہے اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے کیا کبھی وہاں کے اجالے کی فکر کی کاش ازان کی آواز سن کے لوگوں کو یہ محسوس ہو جائے کہ چلو مجھے تو قیامت کے دن پل سراد کی روشنی کا انتظام کر لینا ہے قیامت کے دن آنے والے پل سراد کے اوپر جو اندھیرہ ہے اس کی روشنی کا انتظام کرنا ہے کاش اس نیت سے آ جاتے قبر کے اجالے کی نیت سے آ جاتے مصطفیٰ کریم کے دیوانوں اب آخری بات کی طرف میں بڑھنا ہوں یہ آیت تھی کریم آپ نے سنی نا سورہ حدیث کی کہ مومنوں کے لیے مومن مردوں کے لیے مومن عورتوں کے لیے آگے بھی نور ہوگا دائیں جانی بھی نور ہوگا اب میں آقا کریم کی پانچ حدیثیں سنا رہا ہوں کتنی پانچ حدیثیں اس حدیثوں کے اندر میرے آقا نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ جو یہ عمل کرے گا قیامت کے دن وہ عمل اس کے لیے نور بن جائے گا ہمیں نور بنانا ہے نا نور بنانا ہے قیامت کے دن جو ہمیں پل سراد سے پار کروا دیں تو یہ پانچ حدیثیں مبارکہ ہمیں اپنے نور کو تیار کرنے کے لیے ہے مصطفیٰ کریم کے دیوانوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے حدیث سن لیں پانچ بات میں سنا رہا ہوں جب مومن پل سراد سے گزرے گا تو جہنم کیا کہے گی شعب العیمان کی یہ حدیث مبارکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن پل سراد سے گزرے گا تو آگے بھی نور ہوگا دائیں بھی نور ہوگا تو اس وقت جہنم مومن سے کہے گی دوزخ مومن سے کہے گی اے مومن جلدی سے گزر جا اے مومن جلدی سے گزر جا اس لیے کہ تیرے نور سے میری آگ بوجھ رہی ہے تیرے نور سے میری آگ بوجھ رہی ہے تو جلدی سے گزر جا کہ میری آگ بوجھ نہ جائیں مصطفیٰ کریم کی دیوانوں تو یہ نور بنائیں کیسے یہ نور تیار کیسے کریں جیسے ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں نا کہ یار بجنس کرنے کا کوئی فارمولا دے دو پیسے کیسے کمال ہے بجنس کرنے کا کوئی فارمولا بتاؤ دین میں ہزار روپیہ کیسے کمال ہے تو یہ قیامت کے دین پل سرات پر نور بنانے گا جس طرح بنائیں گے ہم تو نمبر ایک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصند امام احمد بن حنبل کی یہ حدیث جلد نمبر دو صفا نمبر پانچ سو چہتر 574 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نمازوں کی حفاظت کی اس کے لئے قیامت میں نور برہان اور نجات ہو جائے گی تین چیزیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی جس نے نمازوں کی حفاظت کی اس کے لئے نور ہوگا دوسرا برہان دلیل ہوگی اور تیسرا نجات ہوگی بخشش ہوگی جہنم سے بچ جائے گا وہ تین چیزیں ہوگی اور آقا فرماتے ہیں اور جس نے نمازوں کی حفاظت نہ کی اس کے لئے نہ نور ہوگا نہ نور ہوگا اور نہ برہان اور نہ نجات ہوگی اور وہ قیامت میں قارون فرعان حامان اور عبی بن خلف کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا ان کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا یہ حضور کی حدیث مبارکہ اس پہ غور کرنائے میں آقا فرمایا جس نے نماز کی حفاظت نہیں کی اس کے لئے نور نہیں ہوگا نہ برہان ہوگی اور نہ نجات ہوگی اور جب وہ کھڑا ہوگا تو قارون کے ساتھ فرعان کے ساتھ حامان کے ساتھ عبی بن خلف کے ساتھ کھڑا ہوگا اب جیسوں کے ساتھ کھڑا ہوگا اس کا حشر کیا ہوگا یہی تو حشر ہے اس کا کھڑا ہونا مطلب وہی حشر ہے اس کا اس کا حشر ہی بورے لوگوں کو ساتھ ہوگا مصطفیٰ کریم کی دیوانو یہ پہلی حدیث مبارکہ آپ کو میں نے سنائی اگر نور بنانا ہے تو نمازوں کی حفاظت کرو نمبر دو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آدرس نگر والوں کے لئے بہت پیاری حدیث ہے یہ آپ کہیں کہ ہمارے لئے سپیشل کیوں کیونکہ ہمارے لئے سٹیٹ لائٹ نہیں ہے ہمارے لئے راتوں میں اجالی نہیں ہے نا اندھیر ہیں ہمارے لئے ابو داوش شریف کی حدیث جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو باتیس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندھیروں میں مساجد کی طرف جانے والوں کو قیامت میں عطا فرمانے والا ہے اندھیروں کے اندر مسجدوں کی طرف جانے والوں کے لئے اللہ قیامت کی دن مکمل نور عطا فرمائے گا جو اندھیروں میں مسجد کی طرف جاتے ہیں صحابہ اکرام جاتے تھے اندھیروں میں مسجد کی طرف ہمارے بزرگان دین جاتے تھے کیونکہ ان کے جو ایام تھے وہاں روشنی نہیں تھی لائٹوں کا اتظام نہیں تھا آپ کے لئے بھی ہے یہ فضیلت آپ کے لئے بھی یہ ہے یہ برکت صبح صبح جب آپ فجر کے لئے آتے راستوں میں اندھیروں ہوتے ہیں عشاء کے لئے جب آتے راستوں میں اندھیروں ہوتے ہیں ابھی آپ جائیں گے راستوں میں اندھیروں ہوگے آقا کریم نے فرمایا اندھیروں میں مساجد کی طرف جانے والوں کو اللہ قیامت کی دن مکمل نور عطا فرمائے گا مکمل نور عطا فرمائے گا تو قیامت کی دن پلصرات پر دوسرا نور تیار کرنا ہو تو اندھیروں میں مسجد میں آیا کرو نمبر تین آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ معجم اوسط کی حدیث مبارکہ ہے جل نمبر تین صفحہ نمبر دوسو چون آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کی مشکل کو آسان کیا جس نے کسی مسلمان کی مشکل کو آسان کیا اللہ تعالیٰ قیامت میں اسے پل سراد پر اس کے لئے نور کے دو شعبے بنا دے گا دو شعبے نور کے بنا دے گا کتنے بڑے شعبے ہوں گے تو ان کی روشنی سے ایک عالم روشن ہو جائیں اتنا بڑا نور کا شعبہ ہوگا کہ اس سے پوری دنیا روشن ہو جائیں ایک عالم روشن ہو جائیں اور فرمایا کہ وہ عالم جو روشن ہوگا جس کی گنتی رب تبارک وطالع خود ہی جانتا ہے کہ کتنا بڑا ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کی مشکل کو آسان کرنے والے کو نور عطا فرمائے گا اب کیسے مشکل آسان ہوگی تو بہت سارے طریقے ہیں کوئی بیمار تھا اس کو ہسپیٹل جانے میں تکلیف ہو رہی تھی اس کے پاس کوئی سامان نہیں تھا کوئی سادن نہیں تھا آپ نے اپنی گاڑی سے اس کو ہسپیٹل لے کر گئے اس کا علاج کروایا واپس کے گھر چھوڑ دیا آسانی پیدا کر دی کوئی مزدور تھا جس کو بڑا سا ٹوکرا یا بوری اپنے سر پہ اٹھانی تھی لیکن وہ تلاش کر رہا تھا کہ اس سے اٹھ نہیں رہی تھی آپ نے سہارا دے دیا سر پہ رکھ دیا یہ بھی تو آسانی پیدا کر دی راستے سے آپ گزر رہے تھے اکیلے گاڑی لے کے جا رہے تھی کسی مسلمان کو دیکھا یا کسی کو دیکھا آپ نے کہ جو پریشان بیچارہ پیر سے چل رہا تھا تکلیف ہو رہی تھی اسے آپ نے گاڑی پہ بٹھا لیا آسانی پیدا کر لی یہ بھی تو آسانی ہے کسی بھی مسلمان کی مشکل کو آسان کر دو گے آسان کر دو گے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پل سے رات پر نور عطا فرمائے گا کسی کے لئے مشکل نہ بنو کسی کی مشکل آسان کرنے والے بنو کسی کی تکلیف کو دور کرنے والے بنو کسی کی پریشانی دور کرنے والے بنو اس لئے میں اکثر کبھی کبھی جو ہمارے قریبی لوگ ان کو کہہ دیتا ہوں کہ جب بھی ہو سکے تو اپنے گھر کے باہر ایک بلب لگایا کرو خاص کر کے ہمارے ایک بلب لگا دیا کرو زیادہ سے زیادہ دو مہینے کے اندر ڈیڑھ سو روپیہ زیادہ بلائے گا زیادہ تو نہیں آنے والا اس سے فائدہ کیا ہوگا جو بھی رات کے اندھیرے میں تمہارے گھر سے گزرے گا اسے فکر نہیں ہوگی آسانی کے ساتھ اجالے میں گزرے گا یہ آسانی ہے اور راستہ بلکل کلیر ہو رہا ہے صاف ہو رہا ہے یہ آسانیہ پیدا کرو یہ ڈیڑھ سو روپیہ یہاں پہ خرچ ہو جائیں گے لیکن یہی ڈیڑھ سو روپیہ قیامت کی ہمارے پلس سرات کے لئے اجالہ کرتے ہوئے رظر آئیں گے تو اپنے گھر کے باہر اندھیرے جہاں ہیں وہاں ایک بلب لگایا کرو تاکہ رات میں بندے آرام سے گزرا کرے گزر سکے لوگ وہاں سے نمبر چار آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سو بار لا الہ الا اللہ پڑھے اللہ پاک قیامت میں اس کو اس طرح اٹھائے گا کہ اس کا چہرہ چودوی رات کے چاند کی طرح چمکتا ہو نظر آئے گا کیا فرمایا جو شخص سو مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا اس کا چہرہ چودوی رات کے چاند کی طرح چمکے گا تو جب چاند کی طرح چہرہ چمکے گا تو پل سے رات سے پار ہو جائے گا کوئی مشکل ہی نہیں ہے نور پیدا ہو جائے گا اس کے لئے آخری آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بازار میں اللہ کا ذکر کرنے والے کے لئے ہر بال کے بدلے میں قیامت میں اللہ نور عطا فرمائے گا یہ بازار کا ذکر کیوں کیا گھر تو سب اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں مسجد میں تو سب اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں لیکن جیسے ہی بازار میں پہنچتے ہیں بھولی جاتے کہ ہم کون ہیں ادھر ادھر نگاہیں دوڑانے کے اندر اور دوسرے چکروں کے اندر دکان پہ بھی جب ایسے بیٹے اب کوئی گراہک نہیں ہے تو الٹی سلٹی ہمیں باتیں سوچتی ہے کبھی موبائل میں گیمز لے کے بیٹھ گئے کوئی فلم شروع کر کے بیٹھ گئے کوئی گانے لے کر بیٹھ گئے مصطفیٰ کریم کی دیوانوں بازار ایک بہت بری جگہ ہے یہ تو صرف ہمیں رسک کمانے کے لئے جانا ہے گھمنے کے لئے جگہ نہیں ہے یہ بازار میں لوگ سپیشل گھمنے جاتے ہیں وہ سراسر ناجائز ہے سپیشل گھمنے کے لئے بازار میں جانا نہیں چاہیے یہ ناجائز ہی ہے کیونکہ وہاں پر بے پردگی ہوتی ہے آپ کسی بھی ضرورت کے تحت بازار میں جا سکتے ہیں بغیر ضرورت کے جانے کی اجازت بھی نہیں ہے مصطفیٰ کریم کے دیوانوں تو پل سے رات سے گزرنے کی تیاری کریں ابھی سے روشنی پیدا کریں اور یہ پانچ حدیثیں یاد کریں اور ہو سکے تھے اس بیان کو اپنے گھر والوں کو بھی سنائیں اپنے بچوں کو اپنی بیوی کو سنانے کی کوشش کریں تاکہ اس سے کسی نہ کسی کی زندگی میں کوئی تبدیلی پیدا ہو سکے کوئی بدلاؤ آ سکے بندہ روزار اپنی دنیا کی فکر کرتا ہے کاش تمہارے اس عمل کی وجہ سے آخرت کی فکر کرنے والا بن جائیں آخرت کی سوچنے والا بن جائیں آخرت کا خیال کرنے والا بن جائیں تعالیٰ نے یہی فرمایا وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمَ مَقْضِيَا اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو تمہارے رب کے ذمہ پر یہ ضرور ٹھہری ہوئی بات ہے گزرنا ہی ہے ہم سب کو جہنم کے اوپر سے تو جب گزرنا ہی ہے تو اس کی تیاری بھی ہمیں کرنی ہی چاہیے ہمیں نہیں پتا کہ ہم کب تک زندہ رہنے والے ہیں آنکھ بند ہونے سے پہلے ہمیں اس کی تیاری کر ہی لینے چاہیے اللہ سے دعا کریں مولا تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق اتا فرمائے وَآخِرُ دَوَانَ عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ